جناب آج ہم لوگ نکلے ہمیں آؤٹنگ کے اوپر چنڈی چوترا کے مقام پہ ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم لوگ نے کھانا مگوا ہے کھانا مگوا کہ آپ کو کھانے کے بعد ہم لوگ آپ کو ان پہاڑوں کی ڈیٹیل ابھی یہاں سے تو کلیر نظر نہیں آرہا ان پہاڑوں کی ڈیٹیل کے ساتھ جو نے ویڈیو بنا کے آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ سے ہم لوگ درسل ہوتل میں باتھے ہیں بہت ہی ایسے جنگلی سا محول بنا ہوئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فل دیسی مال میں ہم لوگ یہ بچہ بالٹی بیٹھی ہوئے جناب یہ دیکھیں کیا کہا رہے ہو میں بچہ بالٹی گیم کر رہی ہے تو کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ سے آپ کو جو نہ ویزٹ کرواتے ہیں جمہو کشمیر گا تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بیو دکھاتے ہیں پہاڑ کا جی تو گائز کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے بہت ہی خوبصورت اور کلیر ویو نظر آنے والا ہے ہمیں پیر پنجھال کے پہاڑی سے اس لے کا تو ابھی اس کے مطلق آپ کو باقی بریف لی جو ہے نہ آپ کو شیزاد بھائی بتائیں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے برف پڑی یہ بہت ہی کلیر ویو ہے ابھی میرے کیمرے میں وہ چیز تو دکھائی نہیں دے رہی جو میری لائیو آنکھ ابھی دیکھ رہی ہے پیر پنجھال کا پاڑی سنسلہ ہے اور اس کی ہائٹ آلموسٹ ہمارے جو کاغان ناران کے پہاڑ ہیں ان کے برابر ہے آنکھ میں آتے ہیں یہ ان میں سب سے جو انچی چھوٹی ہے یہ جی زوم کریں اس سامنے والا یہ پیچھے ایک آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے انچی چھوٹی ہے چارزار چھے سو ٹونٹی یہ اس پیر پنجھال کی سب سے انچی چھوٹی ہے اس کے بعد یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ڈکی آر پیک چارزار چار سو چھوٹیس میٹر اس کی ہائٹ ہے اور یہ سارا پیر پنجھال پاڑی سنسلہ ہے جس کے اس طرف جمعوں کا ایریا ہے اور بلکل یہ پہاڑوں کے نیچے راجوری اور پونچ اور نشارہ کے یہ سارے گاؤں ہیں اور ان کے پیچھے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے شپہیاں بڑھگام سری نگر وہ سارا ان پہاڑوں کے پیچھے ہیں شہداد بھئی آپ اس سائیڈ پر بتا رہے تھے کوئی جیل ہے جو بڑی فیموس ہے جی وہ یہ سامنے جو ابھی وہ بادلوں میں گرا ہوا ہے علاقہ سارا وہ پہاڑی چھوٹیاں نظر نہیں آرہی جہاں پہ بادل نظر آ رہے ہیں اگر آپ زوم کریں تو ان بادلوں کے نیچے ایک بہت بڑی جیل ہے جس کا نام ہے کوسرناک اور وہ بہت مشہور اور اس اریا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل ہے پلس یہ جو انچی چوٹی نظر آ رہی ہے اس کے چاروں طرف سراؤنڈنگ میں چھبیس جیلیں ہیں پانی کی میٹھے پانی کی اور ان کی خوبصورتی ہماری جو جیل سیف ملوک یا ہمارے اس سائیڈ کی جو رتی گلی جیل ہے ان کے برابر ہے چھبیس جیلیں ہیں اس پورے پانی اور اب وہ جو مغل روڑ بتا رہے تھے کوئی مغل روڑ ہے جیسر میں مغل روڑ بھی وہ سامنے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اب باتنی کیمرے میں یہ کور ہوگی یا نہیں کیمرے میں اس طرح کور ہوگی لیکن بلکل یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا ان پہاڑوں سے مغل روڑ کرس کرتی کرتی اور دوسری طرف جا رہی ہے وہی مغل روڑ جو ہے وہ رجوری اور نشارہ سے ہوتی ہوئی اور یہ سامنے جو جو ریچ پاڑی ہے وہاں سے ہوتی بیمبر کو ٹچ کرتی لاہور جا رہی ہے جی جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہمارے جمہو کشمیر کے حوالے سے جو ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں جناب جنڈی چوترہ کے مقام کے اوپر یہاں سے یہ پہاڑ بلکل واضح نظر آ سکتے ہیں اور اس کے لیے جو بریف کیا ہمیں ہمارا ساتھ ہیں شہزاد بھائی اور جناب یہ نوحاد جناب یہ نیچے جو ہے نا یہ سارا ہمارا عزاد کشمیر کے اریا ہے یہ ہمارے انڈر میں یہ پہاڑی چھوڑ کے جو آگے آپ کو پڑی دار ہے اس کے پیچھے جتنا ایڈیا سارا ہے انڈیا کا ہے ہمارا بھی آگے درخت آگے ہیں لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پر نسانا جو رچ پاڑی کا جو اسے ہم کہتے ہیں بہت مشہور بھاڑی ہے ہونچی بھاڑی وہ بھی جو انڈیا کے پاس ہی آلماسٹ یہ دیکھیں ہم آبلوں کے لیے کہاں پہ چڑھ کے آئے ہوئے تھے وہ نیچے جنب جنڈی چھترا کا بزار ہے یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیمرہ میں وہ چیز نہیں آ سکتی جو لائف آنکھ دیکھ سکتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں سال میں ایک یا دو دفعی یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اتنے کلیر بہار سال میں ایک یا دو دفعی ہوتا ہے تو میں رکومنٹ کروں گا لازم ویزٹ کریں جو لوگ مری کی طرف واگتے ہیں یہاں پھر ناران کاغان جاتے ہیں سستہ اور کم سفر میں جناب آپ یہاں پہ آئیں کم حرچے پہ یہاں پہ آئیں آپ کشمیر ویزٹ کیا کریں اور اس سے زیادہ خوبصورت نظارہ آپ کو جو انہاں دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ سے باقی اپنے میزبان عبدالعمن کو اجازت دیں ملیں گے نیکس بلاغ میں میں جناب یہاں سے فیلڈ آن نیچے اتر رہا ہوں دیکھنے میں تو بڑائیز ہی لگ رہا لیکن یہ بہت مشکل ہے سلپ نہ ہو جاؤ اپنا اور اپنی فیملی کا حیال رکھیے گا اللہ حافظ